بگ باس کے گھر میں چل رہے گیم پہ سنبول کے پتا تاکیر خان صاحب کا آیا ہے بڑا انٹرویو میں چاہوں گا کہ آپ یہ انٹرویو ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹی کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ دماشا ٹی وی کا دوستو بگ باس کے گھر میں سنبول تاکیر خان کا کیا ہوگا نیکس ٹیپ آخر سنبول کیا ٹاپ فائی میں جائے گی یا نہیں جائے گی سنبول کو لے کے بہت سارے باتوں کا خلاصہ کیا ہے خود ان کے پتا نے تو یہ انٹرویو کی کلپ ہے میں چاہوں گا آپ اس کو ضرور دیکھئے سب سے پہلے آپ کو سوادھت کرتے ہیں آپ سے یہ جانا چاہیں گے یہ کچھ سمر کرے گا ایسا تھا کہ آپ ترینہ نے گولتے کہ سنبول کو کر کے بہر آیا جانا چاہیں گے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ سے ٹاپ ایک میں سنبول بھی ہے کیا کہنا چاہ گیا آپ دک کی اس کی جنرلی جب کیسی کر دے ہی ہے آپ کو نوڈاٹ سنبول کی جنرلی بھلکل ایک اٹھار چڑھاؤ کے ساتھ رہی شروع آپ نے بہت پوٹی بگھری شمیٹی اپنے آپ کو اور آج جس طرح سے وہ سٹرون برکے کھڑی ہے اور لگ بک فنالے کی اوڑ قدم بڑھا دیا ہے اس میں اور اس وقت تو وہ بگ بوس کی سب سے ینگیش کانٹرسٹینٹ ہے جس نے ساودین پورے کیے ہیں تو یہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے شروع آپ میں حالکہ چکی کبھی میں بگ بوس کو میں نے فالو نہیں کیا تھا اور کبھی اپنی بیٹی سے دور بھی نہیں ہوا تھا تو شروع آپ میں تھوڑی سی پرابلم تھی میرے کو اور بہت تکلیف میں تھا لیکن اب ساری چیزیں اتنی پوزیٹیو ہو گئی ہیں کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ جو ہرا بہت اچھا ہو رہا ہے اور جس وجہ سے ہم دونوں نے یہ نینے لیا تھا بگ بہت جانے کا وہ نگرہ کی ہمارا نینے بھی کچھ صحیح تھا اور سنبول جس طرح سے بہت سٹرونگ بن کر باہر آ رہی ہے نکل رہی ہے دنیا کو پسند آ رہی ہے وہ میرے لیے بہت بہت براؤڈ کا مومنٹ ہے آج کی بیٹو ساتھ ہی آپ تر کی جاندے میں کیا رہتا ہے اب بھی بھی کچھ لوگ ہیں جو سنبول کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پیٹ پیچھے میں بات کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا رہتے ہیں کس کا ساتھ دینا چاہیے سنبول کے ساتھ یہ ہے وہ رشتوں کی بہت اہمیت رکھتی ہے وہ جس کے ساتھ دوڑتی دل سے دوڑتی ہے اور شروع آپ نے وہ ساری تینہ کے ساتھ دوڑی بہت دل سے دوڑی دنگی انہوں نے کیا پلانی کی تھی موتوشاک اس کو بھی نہیں پتا تھی جو یہ سارا کا سارا نیریٹیو کریٹ ہوا اس کے بعد جس طرح سے وہ ٹوٹی اس کے بعد جس طرح سے شیم نے نیمریت ساجس عبدو اور سٹین نے اس کو سمالا اور آج وہ ان کے ساتھ دوڑ گئی ہے بہت اچھے سے بہت پیار سے رہ رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری جو جنہی ہیں اس کی وہ بہت سیکھنے کے لیے ہے اور آج کی تیٹ میں سنبول ایک ٹینیجر کے لیے تو اسپیریشن بن گئی ہے کہ انہی سار کی لڑکی جو اتنا کو جھیل چکی ہو اس کے بعد کیسے وہ ان تمام چیزوں سے باہر آتی ہے یہ پوری کے پوری جنہی ہے وہ لوگوں کو یادگار رہنے والی ہے ساری انر ہم بار بار ہمیشہ سے تینہ سے سنتے ہیں کہ تم ابھی بھی نہیں دیکھ رہی ہو تم ابھی بھی اپنا گیم نہیں دیکھ رہی ہو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں وہ دیکھ رہی ہے میں ہی دیکھ رہی ہے وہ تو اسی بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بگ بہت سولہ کے تیارز میں سب سے زیادہ اگر نومینیٹ کوئی ہوگا ہے گیارہ بار تو وہ سنبول ہوئی ہے اور ہر بار وہ باہر نکل کے آئی ہے اگر وہ دیکھ رہی ہوتی یا اس کے بارے میں باتیں نہیں ہو رہی ہوتی تو شاید وہ ابھی تک بچ بھی نہیں پاتی وہ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک گیم پلان ہوٹا ہے ایک دوسرے کا مارڈ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تو وہ اپنا گیم پلان کر رہا ہے لیکن سنبول بلکل آرام سے کشو کی چال چل رہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بڑھتی جائے گی اور لوگ یہی سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا جب ریزلٹ آئے گا بہت اپنکاشید ہوگا یہ گارنٹی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ابھی میں اتنی روم جرنی کے بعد ہاری میں ابھی ہم نے دیکھا کہ اککا بھر بھی اندر آئی تھی تہینا تہیر لوگوں کے بیچ پہ باہر یہ بھی کہا چاہ رہے گی اسے یہ شو ملنے والا ہے اسے وہ شو ملنے والا ہے سنبول کے لیے بناگنس کی بات ہو رہی ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر دیکھیں سنبول کے لیے بہت سے پروجیکٹ آئے ہوئے ہیں لیکن اس کو میں ریویل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی جس طرح کے لوگ باقی جو اس کو ہائک لینے کے لیے ان سارے چیز ناموں کو پلے کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کوئی بھی چیز کروں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب سنبول باہر آئے وہ سارے پروجیکٹ کو دیکھو پھر اپنے اکارڈنگ جو اس کو صحیح لگے وہ وہ کرے ہاں یہ سچ ہے کہ بہت سے پروجیکٹ ہیں اور جیسے وہ باہر آتی ہے ہم ریویل کریں گے ان سب کو ابھی ریویل کرنا میرے کو لیکنے دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے ساتھی یہ بھی جاندر چاہیں کیا لگتا رہے کی بڈ بولز کے ٹاک تری میں کون آ سکتا رہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹپ گین گھرہا ہے ابھی دنیا کے ایک جگہ ایک ساری ملکیاں ہیں کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے وہ ٹاک نہیں ملکیاں سکتا ہے ٹاک تری تو ابھی بھی لگتا ہے کہ دو ہفتے پہرے چونکہ ابھی آٹھ لوگ ہیں آٹھ لوگوں میں ٹاک تری نکالنا تھوڑا سا جلدبازی ہوگا چونکہ سارے سٹرونگ ہی رہ گئے اندر ہاں ٹاک تری میں بول چکتا ہوں کہ ٹاک تری میں میرے کو شیب ہے سٹین ہے نمریت ہے سنبھل اور پریانکا یہ تو مجھے ہنڈیڈ برن پرسنٹ ٹاک تری میں لگتا ہے آپ سے ارشنا کے ریلگر جاننا چاہیں گے کیا لگتا ہے کیونکہ ہمیشہ سے جب جب ارشنا کی رہی پر بھی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لفظی ان کو کھینہ کہیں پیچھے لے جا رہے ہیں کیسی بانڈنگ رہی ہے ان کی سنبھل کے ساتھ اگر آپ تک اپنے جنیے نہ دیکھنی ہوگا نہیں ارشنا دیکھئے نوڈاو بہت اچھی رڑکی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے اس کا جو point of view ہے بہت strong رہتا ہے لیکن اس کی جو زبان ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں اگر وہ اس چیز پہ کام کرتی تو میرے کو لگتا ہے کہ ارشنا ایک بہت بڑا دھماکہ کرتی اس بیگ باس میں کیوں جس طرح کی اس کی پرسنالٹی دی جس طرح سے اس نے ڈے بند سے سارے لوگ کو اپنی طرف کھیچا ہے لیکن کہیں کہیں نہ کہیں اس نے ہر چیز کو اوبر کر دیا اور اپنی زبان تو خراب کری تھوڑی سی اس سے تھوڑا کا پرابلم ہوئی ہے میں تو دیکھا دیا تو ارشنا بہت اچھی رکھی خالی میں ہم نے سونگریہ سے بھی بات پیتی ایک انٹرویو دوران نے پوچھا کیا لگتا ہے آپ کو آپ نہیں نکل آپ کے کانپیٹیشن کو کون سے لوگ کے چیز نکلنا چاہیے تھا وہ ڈیزوروڑنگ تو کہیں نہیں سونگول کا بھی نام ریا تھا اب کیا کیا چاہوڑی کیا پیت ڈیسٹنس کی ڈیسٹران کی پیتی پیتی دیکھے دیکھے بس کے بارے میں دو نریٹیو ہے لوگوں کا کہ وہاں پہ شاہوڑ کر رہے ہو چیخ رہے ہو چلا رہے ہو نڑائیاں کر رہے ہو فرضی چیزیں کر رہے ہو تو آپ آگے تک جاؤ گے تو یہ ایک ایسا نریٹیو ہے لیکن سنگول نے اس نریٹیو کو لگ بگ فیل کر جائے اس اس کا صاف کہنا کہ ہم لڑے کیوں جب ہم باتچیز سے سارے مدے سال کر سکتے ہیں یہ بات سمی گرواز جی کے سامنے بھی کہی تھی کہ ہم باتچیز کر کے بھی سال کر سکتے ہیں اور ہر بات میں چیخنا یا دوسروں کے مدے میں گھسنا یہ سنبول نہیں کرے گی تو ٹھیک ہے اس پر جو نریٹیو بنا ہے اس بگ بگ بارس کو لے کر اس کے ایک آرڈنگ لوگ ساندھرے کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے اور نوٹاو ساندھرے بھی بہت اچھا کے لئے کی لیکن اب جیرے جیرے جیسے باقت آتا ہے ایک ایک کر کے سب کو جانا ہی ہوتا ہے مہا سے تو اس لحاظ سے وہ گئی ہے تو ان کی سوچ میں غلط نہیں کہتا انہوں نے ایک پروسکٹر سے بنا گیا اس کے ایک آرڈنگ کے یہ ساتھے آپ تک کیا چاہتے ہو آپ بگ بوز کے بہت رانی کے باڈی سنبل کو کن دوستی رکھنی چاہیے کیونکہ سبھی گیم کو آپ دیکھ نہیں سنبل کے ساتھ پہلے دن سے کہتا سنبل رشتوں کی بہت احلیت کرتی ہے اور اب جس طرح سے شب کے ساتھ سترین کے ساتھ عبد ساجت سر کرتے بہت بہت حق کرتے ہیں مل بہت شکایجی نہیں کرتے محول کیلئے جھگڑا کرتے یہ لنبا تک جائے گا بگ بہت کے بات میں اگر ریالیٹی شو کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کیا چاہتے ریالیٹی شو کرنے شاہید سبھل کرتے دیکھ یہ سارا دیسیزن تو چھوڑوں گا کیونکہ ریالیٹی شو کرنے شو کرنے رہی ہے اور فرس ٹائم ایسا گوا ہے کہ وہ مجھ سے تعدور رہی ہے چار پانس دن سے زیادہ ہم دور نہیں رہے کبھی چار مہینے کا گیپ جو شاہد میرے لیے بہت تکلیف دے تھا اس کے لیے بھی تہا ہوگا تو اب وہ اگر اس کو لگے گا کہ ہاں ریالیٹی شو کرنا چاہیے تو میں اسے منا نہیں کروں گا ہاں ڈیسیزن اس کا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا رہے ساتھی امیر کچھ سامنے پہلے سبھی پیرنس اندر دے تھے اپنے بچوں کو کچھ سرا دے رہے لیکن آپ کے آنے ہوگا کہ سارے پیرنس نے کیا کیا کہا ہے یہ وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس نے سمجھا ہے کس نے کیا کہا کس نے کیا کہا لیکن میرے بھائی اگوال نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کیونکہ ایک بھی لفظ ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے سنبول کو سمجھا یا ہے بس وہ سنبول کو ہسانے گئے تھے اس کو ریلیکس کرانے گئے اس کو یہ حساس کرانے گئے کہ بیٹا تم ٹھیک ہو اور ہم بھی ٹھیک ہے اور سب اچھا چلگا کیونکہ بہت کنسر تھی میری طبیعت کو دے کر اور کیونکہ ہم بھیجنا چاہرے سانیا کو لیکن اس کی ایج کم تھی اس لئے انہوں نے اس کو مطلب پرمیٹ نہیں کیا اس لئے میری طبیعت صحیح نہیں تھی اس لئے بہت 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 سانتی ہالگے میں اپنے اپیسوٹ میں دیکھا ہے جس طریقے سنبول اور بیگا کہ لڈائی ہو رہی ہے اس میں کس طریقے سنبول اپنا پاکش رکھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے جب بیگی کو ایسا الگی روپ میں دیکھنے کے بار نہیں سنبول جو ہے وہ اپنی باتیں رکھتی ہے بس آنکہ وہ بے بجا کسی اور کے مجھے میں نہیں جائے گی لیکی جب بات خود کے اوپر آتی ہے تو صحیح بات ہے کہ ہم کو اپنا پاکش رکھ رکھنا پڑے گا اور سنبول کے لائنگ برک بہت اچھی لگی تھی اس کے حالانکہ برلائنر تو بہت اس بار فیموس بھی ہوئے تھے بہت اچھی لگی کہ جب آپ بہت لاؤڈ ہو کے مجھے بات کروگی تو مجھے بھی لاؤڈ ہونا پڑے گا حالانکہ انہوں نے بات تمیز شبد کا استعمال نہیں ہے لیکن آس تک اس نے نہ کوئی غلط شب نہ کسی طرح کی کوئی بی کسی کے ساتھ بھی کیا چاہے انہوں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہو چاہے نہ کیا ہو ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ساتھ کہ آپ آپ کی کلوی ڈائلوگ سکے بند کرو آپ کو لگتا ہے کہ بات جو بھی بات ہوتی ہوتی نہیں دیکھیں کیا ہوتا اب آپ کی جیسی پروری شروع ہوتی ہے اب چونکہ میں بجپن سے چونکہ میں لکھتا ہوں اور میں اس کو کہانیاں سنائی ہیں بہت سی اور کورتائے سناتا تھا ان کو ہمیشہ تو ہمارے لبزوں میں آم جنتا سے ہٹ کے بھی لبز ہوتے ہیں اور وہی میرے ہم بات کریں گے تو ہماری باتوں میں کبھی شایدی بھی آئے گی کبھی ہم لوگ کوئی اچھے کوٹس بھی بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ سکرپٹی نہیں ہے وہ ہم نے بجپن سے سکھا ہے وہ سنبول کے ساتھ بھی ہے اور سنبول بیاسا ہی ہی رہی ہے تو وہ فیلم ہی تو ہی ہا ہاں وہ بلکل نیچرل ہے وہ ایسی ہی ہے دی بل سے ساتھ بگوز کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں جو اتنا بگوز کو پسند کرتے ہیں سبھی اپنے اپنے ریچھا دیں لوگ دوارہ یہ بھی کہا جاتا ہے کبھی کسی کو بڑا شو ملتا ہے تو اگر اگر دو چیز دینے پہ شو بھی لینے پہ سنبھل کو ایسا کچھ کہا جائے تو کیا ڈیسیشن ملی گی میرے کو لگتا ہے کہ سنبھل کو احساس ہے کہ وہ کیا ہے اور آنے والی جرنی اس کی کیا ہونے والی ہے تو اور جس تارگیٹ کے ساتھ ہو گئی اس تارگیٹ کو وہ چیز آئے گی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو وہ پہ accept کرے گی وہ پہ ہی تارگیٹ رہے گی ساتھ بیچ میں کہ کارینا سنبھل کو اوٹ سنبھل کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا وہ ڈیسیزن آپ کا جو تھا گلل تک رہنہ میں آپ ماننا چاہیں گے کیونکہ سنبھل بہت سے بڑھلا آپ دیکھتے ہیں نہیں کیا کہ دراصل کی تینہ اور شاڈی میں جس طرح کی چیزیں وہاں پہ کریئٹ کی جس طرح سے سنبھل ٹوٹ رہی تی بہت بری طرح سے اور اس سے زیادہ پریشان اس کے فیلن سے میں فیملی کہوں گا تو سارے فیلن بہت پریشان تھے کھڑے رہے اور اس کے بعد جس طرح سے سنبھل نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اٹھایا ہے اور آج جگہ پہنچا تو مجھے لگا کہ جو فیملی کا ڈیسیزن تھا سنبھل کی جو ساری فیملی ہے سمان ہے ایپس ہے اور آپ کا ریلی ہے اور سنبھل سکارڈ ان کا تھا وہ صحیح ثابیت ہوا اور جس طرح چیزیں ابھی ڈسکلوز ہوئیں خاص کر جب تینہ اور شالین نے ایک دوسرے کو بلیم کر دی اور ساری پلانی کھوڑ کر دی تو اس پر میرے کو چال لائنے میں لکھی تھی وہ میں بتانے چاہتا ہوں کہ میرے انتر کے دعوان کو تم جتما سلگاؤگے ایک نہ ایک دن اس کی آگ میں تم بھی جلسے جاؤگے ستھ پریشا ہو سکتا ہے کن تو پراجت کبھی نہیں جس دن گھومے گا نیتی چکر پھل کرم کا تم بھی پاؤگے اور آج کوئی ہوا کہ بگ بوس کے اندر جو شلوات نے سنبول کیسی دی ویکنڈ کے بار پہ سنبول ہاتھ جوڑ کے رو کے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے اور میں ایسی نہیں ہوں یا میں نہیں کیا ہے اب بعد میں ثابت ہوا سلمان خان صاحب نے خود بولا کہ یہ جیسی نہیں ہے جیسے 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 بگ بوس ہوتا گیا وہی چیزیں سامنے آگئیں وہی چیز تینہ کے اوپر تھی ہوا بھی رو رہی تھی ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے تو مطلب یہ ہی کہوں گا کہ اپنی ہی کرنی کفل ہے آپ کی رسوائی اگر 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 کوئی لیڈکیا ہے تو سنبھل اور پریانکو اور اچھنا ان تینوں کے بھی کیارت الگ طریقی کے گیم کے دنوں کے کیا تینہ شمید نہیں دیکھئے میں سنبھل کے جو بھی فیانس ہے میں تو ہم کو هیڈس آف کرتا ہوں بلکہ آج جس دوسرا تکیب جیسے بائیو سوائے ملک جیسے فیانس ہوتے ہیں وہ فیانس نہیں ہیں فیانس جیسے فیلی ہے میرے کو دیم کرتے کہ سنبھل دبلی ہو رہی ہے اس کو بولو کی وہ کھائے سنبھل یہ کپڑے پہن رہی ہے سنبھل یہ نہیں کر رہی ہے سنبھل کو ایسا بولو تو سارے لوگ دارجین اور میں سنبھل کا مینجر رہی ہے تو کبھے کپڑے بھیجے ہے میں نے وہ کھر ہے تو کبھی کبھی تھوڑا سا عجیب لگتا مرے لگتا لگتا کہ ایسی جسے لوگ کمائے ہیں ایک فیمیلی بنائی ہے وہ میرے لیے مطلب amazing ہے اور آج سنبھل کے ساتھ تو ویل آپ کو کہنا سنبھل کے پتا جی کے اس دھماکے دار انٹرو پر لکھئے گا ضرور اپنا اپنی کمنٹ باکس میں اور ہاں جاتے جاتے میں آپ سبھی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بتانا کمنٹ باکس میں کیا سنبھل ڈیزارف کرتی ہے ٹاپ تھری کنٹسٹنٹ کی لسٹ میں لکھئے گا ضرور اپنا اپنی اور اسی طریقے کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی بائی